بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وآلہ وسلم السلام علیکم عزیز طلبہ یہ سٹیٹسس کلاس سیکنڈی آر چپٹر نمبر ففٹین کا لیکچر آپ کو گورنمنٹ ڈگری کالج چیچہ اتنی طرح سے بیجا جا رہا ہے میرا نام محمد امجد ہے آج ہم کچھ ڈیفینیشن پڑھیں گے پہلی ڈیفینیشن ہے پوزیٹیو اٹیبورٹس پوزیٹیو اٹیبورٹس ہارڈ نوٹڈ بائے کپٹر لیٹرز اے بی اپتو سون اینڈ ri پریزنٹ دا پریزنس آف اٹیبورٹ کسی چیز کی مجودگی یعنی کچھ چیز ہے مجود پریزنٹ ہے تو اس کو ہم پوزیٹیو اٹیبورٹ کہہ دیں گے اگر نہیں ہے تو وہ آپ سینٹ ہے تو اس کو ہم پوزیٹیو اٹیبورٹ نہیں کہیں گے نیگٹیو ایٹی بوٹ ہو جائے گی نیگٹیو ایٹی بوٹ نیگٹیو ایٹی بوٹس آر نوٹر بائی گریک لیٹر لائک الفا بیٹا پوسون ری پرزینڈ دب سینس آر دیٹی بوٹس یعنی کوئی چیز نہیں ہے تو ہم اس کو الفا بیٹا سے کہہ دیں گے فار دیمپل اگر ایک جو ہے کسی سوڈن نے جو ہے سبجیکٹ پڑتا ہے تو ہم اس کو کہہ دیں گے پوسٹیو ایٹی بوٹ اگر نہیں پڑتا ہے تو ہم کہہ دیں گے نیگٹیو ایٹی بوٹ ہے اس کے بعد آئیتا ہے پوسٹیو کلاسز the classes formed by the پوسٹیو ایٹی بوٹس are called پوسٹیو کلاسز تو کلاسز تعداد ہوتی ہے تو کسی چیز کی تعداد اگر پوسٹیو کلاس کی تعداد ہے تو ہم اس کو پوسٹیو ایٹی بوٹ کہہ دیں گے اور کلاس کو جو ہے ہم ایٹی بوٹ کو ویسے ای بی سی سے لکھتے ہیں پوسٹیو ایٹی بوٹ کو اور کلاس کے لیے ہم ایسے یہ بریکٹ لگا دیتے ہیں تو اس کے نمبر کو شو کرتا ہے نمبر ایوزرویشن اور پوسٹیو ایٹی بوٹ ہے اس طرح سے ہو جائے گا اب ہے تا نیگٹیو ایٹی بوٹس بلکل اسی طرح سے پوسٹیو ایٹی بوٹ کی طرح the classes formed by the نیگٹیو ایٹی بوٹس are called نیگٹیو کلاسز for example alpha بیٹا اور alpha بیٹا alpha بیٹا کمبائن اس طرح ان کی بھی کرتے ہیں جب ہم یہ لگا دیں گے تو یہ اس کی تعداد کو شو کرے گا اس کی نمبرنگ کو شو کرے گا اس کے بعد تھا ultimate classes the classes with the higher order are called ultimate classes کہ ایسی کلاسیں ہیں جن کا order higher ہو ان کو ہم ultimate classes کہتے ہیں مثلا یہاں پر آپ نے کلاسیں دیکھی ہیں کہ یہ a b ہے اور اس طرح کی alpha بیٹا لیکن ہر کلاسیں کیا ہو جائیں گے a b alpha بیٹا اس طرح کی کلاسیں جو ہو جائیں گے وہ میں example کے طور پر لیکھ دیتا ہوں a b ایسیریں ہر order کی کلاس جو ہو گئے ultimate کلاس ہو جائے گی اس طرح دوسری ہو سکتی ہے آپ کے alpha بیٹا ہو سکتی ہے یا a b ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتی ہے یہ بیٹا ہو سکتی ہے اور اس طرح سے جو ہے alpha بھی ہو سکتی ہے تو یہ کلاسیں اس طرح کی جو ہیں دو اٹر والی یعنی one سے زیادہ greater یعنی اگر ہم سے دو اٹر بڑھ یوز کر رہے ہیں a اور b اس کے لئے جو اور یہاں جو ہوں گے ultimate کلاسز ہوں گی باقی چیزیں انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہوں گی یہ definition ساری یاد کر لی جائے گا انشاءاللہ اگلے لیکچر میں باقی سوال ورہ کریں گے اللہ حافظ